میں تو لے کے آ رہی ہوں آپ دھمکیاں کس چیز کی دے رہے ہو تو اس نے پھر دھمکیاں جیسے ہی غلط گتر دھمکیاں دی پھر بچے پہ الزام لگایا پھر میں نے کہا کہ بھئی آپا اینڈ ہو گیا اسلام علیکم ناظرین میرا ایک سوال ہے دانیہ بہن سے شادی کرتے ہوئے آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے ان موصوف کی کیا چیز دیکھی تھی ان کا پیسہ دیکھا دولت دیکھی شورت دیکھی کچھ تو دیکھا ہوگا کیونکہ عامل لیاقت کی نیچر اور کریکٹر کے بارے میں پورے پاکستان کو معلوم ہیں کیا ان کے گھر والوں نے پیسہ کی لالچ میں شادی کی کیونکہ اگر ایک عام انسان کی نظر سے دیکھیں تو ایک ینگ لڑکی یا جوان لڑکی اور بڑی ایج کے آدمی کیا کوئی جوڑ نہیں بنتا ان کی والدہ کا بھی انٹرویو آیا ہے جس میں انہوں نے ساری شکایتیں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور دانیا ہے انہوں نے بیان ریکارڈ کر رہا ہے نیوز میں دانیا بی بی نے عدالت کے اندر درخواست دائر کی ہے دانیا بی بی نے استدعہ کی ہے کہ عدالت عامل لیاقت سے تسلیح نکاح کی ڈگری جاری کرے اور حق مہر کی مد میں گیارہ کروڑ روپے گھر زیورات عدد کرنے کا حکم دے عدالت سے ایک لاکھ روپے خرچ اور نان نکتہ مقرر کرنے کی بھی استدعہ کی گئی ہے تو جو اتنا زیادہ حق مہر ہے ایک وہ بھی رکھا گیا ہے ساری چیز اس ویڈیو میں عامل لیاقت اور دانیا شاہ کی سٹوری پر کچھ اہم سوالات اور چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس معاشرے کے کچھ تلخ حقائق ہیں آج ان پر بھی روشنی ڈال لیں گے ویسے تو ہسپنڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور یہ لباس ہمیشہ قائم رہنا چاہیے صرف تعلق کے قائم یا تعلق ٹوٹنے سے یہ لباس کا فرض ختم نہیں ہو جاتا پر ہمارے معاشرے میں جب تک تعلق ہے تو سب اچھا ہے اور جہاں اختلافات آتے ہیں تو الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے عامل لیاقت کی کریکٹر اور نیچر کے بارے میں پورے پاکستان کو معلوم ہے دانیشاہ نے کورٹ میں خلا کی درخواست دائر کی اس سلسلے میں دانیشاہ کے والدہ نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ خلا کی وجہ کیا بنی اور ان کی والدہ نے اور بھی الزام آیت کی ہیں عامل لیاقت پر اور اسی طرح اسی کی جواب میں عامل لیاقت نے بھی ان کے اپر اپنی وائف کے اپر بے شمار الزامات لگائیں تو بات یہی ہے کہ ان کی جو بھی آپس کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو بیٹھ کے ریزولف کنے نہ کہ پوری دنیا کے سامنے تماشا بنایا جائے دانیشاہ کی والدہ ہے ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے تفصیلات بیان کیے کہ طلاق کی وجہ کیا بنی اس میں پانچ تاریخ کو اسلامات سے وہ کیری میں گھر لے کے جاری تھی اپنی بیٹی کو تو پی اے فوزیل ہے جو عامل لیاقت کا پی ہے اور ایک اور بندہ ہے انہوں نے ان کو کال کر کے دھمگی دی جس پر ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو واپس لے کر آ رہی ہوں پر آگے سے انہوں نے جو ہے بہت برا بلا گا اور غصہ کیا اور دھمگیا دی جس پر جو ہے ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کو واپس نہیں بھیجیں گے کیونکہ اگر ہم بھیجتے ہیں وہ ایک نشائی آدمی ہے اور اس نے جو ہے اگر ہم اس کو واپس بھیجتے تو اس نے اگر میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جان سے بھی مار سکتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم جو ہے وہ اس کی علیت کی کروائیں گے اس کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے تو یہ بیان جو ہے ان کی والدہ کی طرف سے دیا گیا اور ایک یہ بات کی گئی کہ اگر آمل لیاقت نے کہا کہ اگر اس کو واپس آنا ہے تو یہ آئے گی وہ آئیس کا نشاہ کرے گی تو اس کو اپنے پاس رکھوں گا وانا میں طلاق دی دوں گا اور دانی شاہ نے بھی جو ہے اپنا بیان ریکارڈ کر رہا ہے جس میں دانی شاہ نے الزام آئیت کیا کہ آمل لیاقت احیاد شخص ہے شراب اور آئیس کا نشاہ کرتا ہے درخواست کے مطابق آمل لیاقت نشاہور ہو کر روز تشدد نشانہ بناتا ہے اپنے اثر و سوک کی دھمکے دیتا ہے